السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان پر اطوفان والجراد اور کڈیدل والقملا اور جوئے والضفادعا اور مہندک والدم اور خون آیات مفصلات نشانیاں واضح فاستکبرو فسنو نے تکبر کیا وکانو ارتھے و قوم ایسی قوم مجرمین جو مجرم تھے فا ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقملا والضفادعا و الدم آیات مفصلات فا زمینوں پر توفان ٹڈیدل جوئے مہندک اور خون واضح نشانیاں ان پر بھیجی فاستکبرو وکانو قوم مجرمین فسنو نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ مجرم قوم اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذابوں کو بھیجنا شروع کیا پہلا عذاب ان کے اوپر توفان شدید قسم کا توفان سخت قسم کا حتیٰ کہ یہ چیخ اٹھے چلا اٹھے روئے بلبلائے موسیٰ علیہ السلام کے آگے کہ خدا کے لیے اس عذاب کو ہمارے سے ہٹاؤ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹالا تھوڑی دیر گزری یہ اپنے عذاب ٹلنے کے بعد ہی اپنے فوری پہلے والے روئے پہ کوئی اثر نہیں کوئی ڈر نہیں پہلے والے روئے پہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر دوسرا کچھ وقفے کے بعد دوسرا عذاب جراد ٹڈی دل ٹڈی دل سے مراد وہ اڑنے والا پرندہ چھوٹا سا ہوتا ہے جو فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے یہ فصلے کھا جاتا ہے پیلے سے رنکہ ہوتا ہے آپ اگر نیٹ پر اس کے سرچ کریں گے نا تو اب بھی یہ کھایا جاتا ہے اور یہ حلال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لئے دو مردار حلال کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ٹڈی دل ہے اس کو کھایا جاتا ہے اکثر یہ سمندری علاقے کی طرف ہوتا ہے تو یہ جہاں سے گزرتا ہے پورے پورے فوج کی صورت میں گزرتا ہے اور پوری فصلیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب ان کے اوپر بھیجا انہوں نے ان کی فصلیں تباہ کر کے رکھ دیں اور ان کا بڑا نقصان کیا پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے روئے چیخے چلائے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ آپ اللہ سے کوئی دعا کریں اللہ ہمارے اوپر سے یہ مسئبت ٹال دے دعا کی یہ عذاب بھی ٹل گیا لیکن بنی اسرائیل پھر اپنے فیرعون اور اس کی قوم اپنے پہلے والے رویے پہ تیسرا عذاب قم مالا جس کا معنی جویں بھی کیا گیا ہے اور جس کا معنی پسو وغیرہ یہ بھی کیا گیا ہے جس طرح کہ اناج کو سسری لگ جاتی ہے کیڑا لگ جاتا ہے وہ ساری کی ساری فصل کھا جاتا ہے پڑے ہوئے اناج کو کھا جاتا ہے گندم کو چاول کو یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا ان کی فصلیں ان کے رکھے ہوئے اناج جب یہ اس کو نکالتے تو وہ آگے سے بورا بن کے نکلتا وہ یہ کھا چکا ہوتا یہ ان کے لئے بڑی مصیبت اب یہ بھوکے مرنے والی کیفیت تھی کہ جو راشن سٹاک کیا ایک بورا بھر کر نکالتے اس میں سے کھانے کے لئے کتنا نکلتا تھوڑی سی مقدار اس میں سے کھانے کے لئے نکلتی پھر ان کے لئے مصیبت کہ اتنے بڑے بورے میں سے سارا خراب اور تھوڑی سی چیز تکلی کھانے کے لئے اگر اس کا معنی جوہیں جس طرح کے باز نے کیا تو پھر جوہوں کا عذاب جوہوں کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے جوہیں پڑ جانا بڑی تکلیف دے عمر ہے حدیث کے اندر بھی آتا کہ احرام کی حالت میں ایک صحابی ان کے سر پر جوہیں اتنی بڑ گئیں اتنی بڑ گئیں ان کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور ان کی جوہیں گر رہی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس قدر شدید یہ تکلیف ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احرام کی حالت میں حکم دیا کہ یہ سر منڑوا دے اور اس کے بدلے میں دم دے کیونکہ جب احرام ماندہ ہو سر نہیں منڑوانا لیکن اس کی سخت تکلیف کی وجہ سے آپ نے حکم دیا کہ یہ جوہوں کی تکلیف ہیں بڑی سخت تکلیف ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اس کا عذاب بھیجا پھر انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے عذاب ٹالا لیکن یہ واپس نہ پلٹے ایک چوتھا عذاب ان کے اوپر وَالزَّفَا دِعَا مَنْدَق اب مَنْدَق کا کیا عذاب ہو سکتا ہے ہر طرف مَنْدَق ہر جگہ پر ان کے کمروں میں ان کے بستروں پر سونے لگتے بستر پر مَنْدَق اٹھتے اوپر مَنْدَق یہ میری باتیں ہیں میں واقعہ نہیں کہہ رہا مَنْدَق کا عذاب تو ایسے ہی بنتا ہے کہ ہر طرف مَنْدَق ہی مَنْدَق اس کی میں وضاحت آگے سے کر رہا ہوں کہ بستر پر بھی مَنْدَق اور آگے پیچھے مَنْدَق کھانے پینے کھانے کی چیز آگے پڑی ہو تو مَنْدَق آجے پینے لگے کوئی چیز تو مَنْدَق موں میں آجے یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر طرف ان کے لیے مَنْدَق اس سے بھی یہ تنگ آگے کہ یہ کیا جانور ہے کیونکہ مَنْدَق تو ایسا ہوتا ہے یہاں سے چھلانگ لگا کے ادھر 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 اس کے بارے میں تو کہاوت بھی مشہور ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کسی نممکن چیز کو یوں تشبیح دی جاتی ہے یہ تو ایسی جیسے تکڑی پہ مَنْدَق تو لنا اب اسی طرح ان کے ساتھ ہوتا کہ یہ مَنْدَق ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چھلانگیں مارتے بڑی مصیبت ان کے لیے بن گئی اور وہ ٹرٹر کر کے اس کی آواز بھی یہ خاص قسم کی ہوتی جب وہ نکالتا ہے بڑی مصیبت ان کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ اس مصیبت کو اللہ سے کہہ ہمارے سے دور کر دے ہم کچھ سوچتے ہیں کچھ فیصلہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا گئی یا پھر پھر گئی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر پانچمہ عذاب خون کا بھیجا خون اب خون کا عذاب کیا ہوگا ان کو ہر طرف خون نظر آنے لگا اور خون کا رنگ ایسا ہوتا ہے انسان جب خون دیکھتا ہے تو دل میں ایک رکت اور کمزوری پیدا ہوتی ہے خوفناک منظر اب ہر طرف خون مفسرین کی یہ بات ہے حدیث یہاں بسنت صحیح تو ایسا کچھ نہیں ہے پانی بھی ان کے لیے خون بن جاتا جدر دیکھتے پانی کے طلاب ان کو خون کے طلاب نظر آتے ہر طرف خون ہی خون بڑا خوفناک منظر ہے تو پھر یہ روئے چیخیں چلائے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ہر طرف خون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے پھر دعا کروائی اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے یہ ان کے اوپر عذاب بھیجے آیات مفصلات بڑی کھلی نشانیاں تھی بڑی وعدے نشانیاں تھی کہ اس پر غور و فکر کرو اور اسلام اور ایمان میں داخل ہو جاؤ اب یہاں سے یہ آیت بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر زندگی میں تکالیف اور پریشانیاں مسلسل ہوں پہ در پہ ہوں لگاتار ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصیبتوں کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ ایک مصیبت سے بندہ نکلے دوسری میں دوسری سے نکلے تیسری میں اب دمائیوں کا تھیلہ ہاتھ میں ریپورٹوں کی فائل بگل میں اور دم والی بوتل بائیں ہاتھ میں یہ پانی دم کروایا یہ گولیاں ہیں یہ فائل ہے یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی لیکن ان پریشانیوں کا جو اصل مقصد تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرے وہ نہیں پتا چل اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر مصیبت آئے تو اللہ اس کو یہ سوچنے کی توفیق دے کہ میرے مالک مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کیونکہ جب کوئی غافل ہو جائے نا جب کوئی سویا ہوا ہو کوئی گاڑی چلاتا ہے چلاتا ہے سو جائے نا اس کے لئے پھر تھوڑا سا ہارند بجانا پڑتا ہے یا کوئی بیٹھا بیٹھا ایسے سو جائے اس کا تھوڑی سی تھپکی دے کے جگانا پڑتا ہو بھئی جاغ اللہ تعالیٰ باز دفعہ ان مسائب کے ذریعے مومن کو جگاتا ہے کہ تُو کدھر غافل ہو گیا اللہ سے دور چلا گیا واپس آ تیرا یہ دنیا اصل مقام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ باز دفعہ جگاتا ہے آیات مفصلات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کھلی نشانیاں تھی ہماری طرف لوٹنے کے لئے لیکن کیا وفض تکبر انہوں نے تکبر کیا یعنی ان نشانیوں سے عبرت نہ پکڑی گویا کہ مسائب آئیں اور ان سے عبرت نہ پکڑنے کو بھی تکبر سے تعبیر کیا جا سکتا مصیبتیں آ رہی ہیں بندہ عبرت نہیں پکڑ رہا یہ بھی تکبر کیا کسا میں فَاسْتَكْبَرُ وَقَانُ قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور وہ قوم تھی ہی مجرم جرم کرنے والی لوگ تھے آگے پھر جب ان کے اوپر عذاب آتا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کس طرح آتے اور کس طرح منتیں سماجتیں کرتے تو آگے کا واقعہ انشاءاللہ والعزیز وقل کے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں اس آیتِ مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین